آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان سے گولڈ تاجران کی اسوسییشن کے ساتھ رکھنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات گولڈ تاجران نے آئی ڈی پنجاب کو اپنی کمیونٹی کا گرپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے معاملت کی درخواست کی آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کچہہری کا انعقاد آئی ڈی پنجاب نے مختلف شہروں سے آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے لیاکتاباد لاہور پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی دو غیر ملکی شراف فروش گرفتار کر لیے گئے اور اس اس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد آمیر خان نیازی کی تھانہ سیت الماری میں کھلی کچہہری اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان سے گولد تاجران کی اسوسییشن کے ساتھ رکنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات گولد تاجران نے آئی ڈی پنجاب کو اپنی کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے معاونت کی درخواست کی آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ آر پیوز اور ڈی پیوز سرافہ بزار اور گولد ٹیسٹ لیبارٹیز سے متلکہ تاجروں کی شکایات کا بروقت ازالہ کریں گولد تاجران سونے کی خرید و فروخت کے حوالے سے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل درامت یقینی بنائیں آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ گولد تاجران چوری کا سونہ بیچنے والوں کو قانون کی پکڑ میں لانے کے لیے پولیس کی معاونت کریں پولیس اور گولد تاجران مل کر چوری کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث اناثر کا خاتمہ کر سکتے ہیں آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا سینٹرل پولیس آفیس میں کھولی کچہری کا انعقاد آئی ڈی پنجاب نے مختلف شہروں سے آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے آئی ڈی پنجاب کا کہنا تھا کہ فیلڈ افسران اپنے اپنے ازلا میں کھولی کچہری کا بقائدگی سے انعقاد کریں افسران اور ہلکار بزرگ شہریوں اور عورتوں سے احترام سے پیش آئیں اگر کسی جگہ کرپشن یا رشوت ستانی کا واقعہ سننے میں آیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا غیر قانونی حراست میں رکھنے یا تشدد کرنے کی شکایت آنے پر سپروائزی افسران ذمہ دار ہوں گے شہریوں کے مسائل سننے میں دلچسپی نہ لینے والوں کو فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹایا جائے تمام افسران اور ہلکار وقت کی پابندی اور ڈسپلن کا لازمی خیال رکھیں اگر کوئی افسر یا ہلکار جرائم پیش آفراد کے ساتھ ملوث پایا گیا تو محکمے سے برخواست کر دیا جائے گا آئی دی پنجاب راو سردارلی خان کا سرگودہ میں کپڑے بیچنے والی خاتون کو آگ لگانے کے واقعے کا نوٹس آئی دی پنجاب نے آر پیو سرگودہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم دیا آئی دی پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈی پیو سرگودہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنائے رحیم یار خان میں چار خواتین کا قتل آئی دی پنجاب راو سردارلی خان نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لے لیا رحیم یار خان میں چار خواتین کے قتل کے معاملے پر آئی دی پنجاب نے آر پیو بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی پولیس اب تک دو ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے آئی دی پنجاب نے بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا حکم دیا اور ڈی پیو رحیم یار خان کو موقع پر پہنچنے اور فرنزک شواہد کی مدد سے تفتیش کرنے کی ہدایت کی ہے تھانہ ملر ٹاؤن فیصل آباد کے علاقے میں خواتین پر تشدد اور نازیبہ ویڈیوز وائرل ہونے کا معاملہ آئی دی پنجاب نے واقعے پر نوٹس لے لیا خواتین پر تشدد اور نازیبہ ویڈیوز وائرل ہونے پر فیصل آباد پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی دی پنجاب نے واقعہ نوٹس میں آتے ہی رات کے تمام ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت کی تھی سی پی او فیصل آباد کی سربراہی میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مزید تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے مجموعی طور پر پانچوں ملزمان گرفتار کر لیا ہے آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد اور حراسہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں لاہور میں موٹر سائیکلز چوری کی وارداتوں میں مطلوب سابقہ ریکارڈ جاپتہ چار رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے چودہ عدد چوری شدہ موٹر سائیکلز برامد ہوئیں ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کر کے بلوچستان بھجواتے تھے ایس پی صدر حفیظ رومان بگٹی کے مطابق ملزمان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں لیاکتہ بات لاہور پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی دو غیر ملکی شراف فروش گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں دو نائجیرین بشندے بسیل اونچیگا اور اوڈو کریسٹوفر شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے چالیس شراب کی بوتنے اور پینتیس بیر کین برامد ہوئے ہیں ایسے چولی اکتہ باد محمد قاسم کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تھانا کینٹ سرگودہ پولیس نے ٹریکٹر چور گرفتار کر لیا ملزمان سے بارہ لاکھ روپے مالیت کا ٹریکٹر برامد جسٹرک پولیس آفیسر زلفکار احمد کی ہدایت پر چوری کے مقدمات میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ٹاؤن کرتے ہوئے ایسے چوتھانا کینٹ انسپیکٹر عبد المجید نے سب انسپیکٹر مجاہد عباس اور دیگر پولیس جوانوں پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ریٹ کی ٹریکٹر برامد کر کے بعد اس قانونی کاروائی اصل مالک کے حوالے کر دیا گیا ہے راولپنڈی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزم کے قبضے سے ستر پتنگیں اور چار دوریں برامد کی گئے ہیں جبکہ ایسے چوتھو ویسٹریز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے پتنگ باز مبشر شہزاد کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے دس پتنگیں اور دور برامد کی ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اس اس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی کی تھانہ سیتل ماری میں کھولی کے چہری انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے اس اس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی نے تھانہ سیتل ماری میں کھولی کے چہری لگائی اس ڈی پیو سرکل نیو ملتان حیدر حسین ایسے چھو تھانہ سیتل باری قصور کالرو اور تھانے کے تفتیشی افسران بھی اس دوران ان کے ہمراہ موجود تھے شہریوں کی بڑی تعداد نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی